بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عثمان ڈار کے بعد ایک اور باغی نے انٹرویو دیا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر ڈان نیوز نے وہ انٹرویو نشر کرنے سے انکار کر دیا ہے وہ شخصیت کون سے ہے اور یہ خبر کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے لا پتہ افراد کی حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کوٹ نے بڑی عام سواد کی ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے انتخابی نشان بلہ اب ایک بڑی دہشت بن گیا ہے اس پر بڑا حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ کس نے کیا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور کچھ اور اس سے ریلیونٹ خبریں ان پر بھی بات کریں گے امید ہے آپ سامات کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں گے اس وقت پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے آپ دیکھ چکے ہیں مسلم لیگ نون بھنگڑے ڈال رہی ہے مریم نواز احسن اکبال اور مختلف پرانمہ وہ یہ بیانات دے رہے ہیں اور بڑی خوشی کا ادھار کر رہے ہیں کہ ہمارے مخالف جو ہے وہ اب تیتر بیتر ہو چکا ہے لہذا اب پاکستان کی کمان ہمارے ہاتھ میں آئے گی اور نون لیگ کی حوالے سے یہ تاثر بھی ہے کہ اگلا الیکشن ان کو جتوایا جائے گا اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جب واپس آئیں گے سعودی عرب کا دورہ کریں گے وہاں پر وہ شاہی خاندان سے ملاقاتیں کریں گے پھر امارات میں آئیں گے یہاں کچھ عام شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے پھر وہ چائنہ کی دعوت بھی آگئی ہے قطر کی دعوت بھی آگئی ہے اور یہ شوشے جو ہے یہ بھی ساتھ ہی چھوڑے جا رہے ہیں جو ملک بھی جو نواز شریف ہے اس کو دعوت دے گا بلائے گا یقینا پاکستانی عوام کے اندر جو اس حوالے سے جذبات ہیں وہ ان کے لیے کوئی پازیٹیو مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن اب آپ دیکھئے کہ جانگیر ترین نے ایک گروپ بنایا پارٹی بنائی وہ پارٹی نہیں چل سکی عوام کی نظروں کے اندر وہ ٹھوٹس ہو گی اور آئی تک کوئی ایک بھی وہ جلسہ نہیں کر سکے دوسری طرف پرویز خٹک اس نے بھی دیکھا کہ شاید میں بڑا رانما ہوں میں وزیرحالہ رہا ہوں محمود خان اور ان دونوں نے مل کر ایک پارٹی بنائی لیکن وہ بھی ٹھوٹس ہو گئی چھوٹی چھوٹی جلسیاں ہوئیں لیکن عوام نے ان سے بیداری اور نفرت کا ادھار کیا ہے اب ایک نئی پارٹی کی بازگشت ہے لیکن وہ تحریکہ انصاف سے نہیں بلکہ شاید خاقہ نوازی کی مبینہ طور پر نواز شریف سے دو دن پہلے ایک آخری ملاقات ہوئی ہے یعنی ملاقات کی خبر تو بریک ہوئی ہے لیکن جو انہوں نے اس کے بعد گفتگو کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لگتا ہے کہ شاید خاقہ نوازی نواز شریف سے راضی نہیں ہو سکے ان کو منایا نہیں جا سکا ہے اس پوری صورتحال کے اندر چونکہ مریم نواز پوری جو ہے وہ کمانڈ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہیں اور یہ اقتدار کی جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر ان کو تھوڑی بہت جو ہے وہ ایسا احساس ہوا ہے کہ میں ایک بذرگ آدمی ہوں اور میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ مریم کے اندر میں کام کروں بارال اب چونکہ اور استقامے پاکستان پارٹی کے لیے کوئی حال نہیں تھا ایک تو ان کی الیکشن کمیشن پاکستان سے آج پارٹی ریجسٹر ہوئی ہے وہاں پر یہ درخواست دی گئی ہے فہیم اختر صاحب جو نائنٹی ٹو نیوز کے بڑے کریڈبل رپورٹر ہیں اور خاص طور پر الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے سے جو ان کی خبریں ہیں وہ انتہائی معتبر ہوتی ہیں انہوں نے یہ خبر دیا کہ آج ایک درخواست دی گئی ہے اور یہ جو درخواست ہے اس کے اندر استقامے پاکستان نے صدا کی ہے کہ یہ جو بلے کا نشان ہے یہ ہمیں دیا جائے کیونکہ بہت سارے سابق راکین وہ آل ریڈی تحریک انصاف سے یہاں آ چکے ہیں عمران خان پھر نائل بھی ہو چکے ہیں تو بلے کا نشان ہماری پارٹی کو دیا جائے اگر الیکشن کمیشن یا کوئی بھی اس طرح کا اگر کام کرے گا تو یہ ایک اور بڑی زیادتی ہوگی ایک بہت میں سمجھتا ہوں متنادہ ترین یہ صورتحال ہوگا اور پورا الیکشن متنادہ ویسے ہی ہو چکا ہے لیکن مزید جو ہے جو رئی سے کثر ہے وہ بھی اس کے اندر نکل جائے گی بلے کے نشان پہ ویسے اگر تحریک انصاف کا کوئی اور بھی نشان ہوگا تو وہ بھی لوگ اتنا مشہور ضرور کر دیں گے کہ اس کا شاید فائدہ نہ ہو دوسری طرف جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے اسلام آباد آئی کوٹ کے اندر سمات ہوئی ہے اس وقت آپ کو علم ہے تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں کو لاپتہ کر لیا گیا اور بہت سارے ایسے باقی صوبوں کے اندر بھی لوگ ہیں جو پہلے بھی میسنگ پرسنز کے اندر آتے تھے اب ان کے حوالے سے جو آج کی سمات ہوئی ہے وہ اسلام آباد آئی کوٹ کی انتہائی آم ہے ججز نے رباس بڑے دیئے ہیں لیکن عمل درامت چکے ہوتا نہیں ہے اور جو لوگ اغواقار ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کوئی نہیں ہوتی عدالتے میں بس دکھائی دیتی ہیں اب آج دو رکنی بینچ ہے چیف جسد آمر فارود اور جسد میاں گل حسن اور انگزیب پر مستقل یہ جو مدسر نارو صحافی ہیں اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کی درخواستوں پر سمات ہوئی ہے اس کے انڈیشنل اٹاری جنرل نے کہا کہ اٹاری جنرل آج دستیاب نہیں ہے آئندہ سمات پر دلائل دیں گے عدالتی معامل جو مقرر کیے گئے سے فیصل صدی کی انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں عدالت کے سامنے کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھایا ہر کوئی جانتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں لوگوں کو لاپتہ کرتی ہیں عدالتوں کو شہریوں کو لاپتہ کرنے کا عمل کسی طور پر برداشت نہیں کرنا چاہیے تو برائرات پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر آج اسرام آباد آئی کوٹ کے اندر جو عدالتی معامل ہے انہوں نے الزام لگایا کہ وہ شہریوں کو لاپتہ کر رہی ہیں عدالت نے کہا کہ بار بار ٹرانسیکشنز جاری کرتے ہیں لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں یعنی ڈریکشنز جاری کرتے ہیں لیکن ریاست کچھ بھی نہیں کرتے ریاست طاقت بار ہے لیکن لاپتہ افراد کے کیسے میں کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے چیف جسد آمر فاروق نے کہا ہے میں ایک بات پر بڑا حیران ہوں یہ ججز سیاسی رانماق کارکنان سب جو ہے یہ ریاست کس کو کہتے ہیں یعنی ریاست تو عوام سے ہوتی ہے عوام رقبہ حکومت اقتدار اعلیٰ یہ چار چیزوں سے ریاست بنتی ہے اور جس کے اندر عوام ریاست نہ ہو وہ کون سے ریاست ہے اب یہاں پر جو ہے وہ جج بھی آگے ریاست کہہ رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں پانچ سال سے یہ اپیلیں زیرے التباہ ہیں ہمیں ایسے بیٹھتے بھی شرمندگی ہوتی ہیں لوگوں کو لاپتہ ہونا ملک کی بدنامی کا باعت ہے ویسے عامر فاروق صاحب یہ اتنے آنسو کیوں آپ بہا رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے تحریک انصاف کے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اور آپ جان بوجھ کے اس کے اندر جتنا کچھ کر رہے ہیں وہ لوگوں کو ایک تاثر جا رہا ہے کہ آپ پوری جو آپ کا اختیار ہے اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں جسر میاں گول حسن نے کہا کہ لاپتہ افراد کیسے دنیا میں پاکستان کے نام پر سیادھ دھبا لگا رہے ہیں کوئی ملک آپ کے ڈالر نہیں دے گا اگر آپ کے شہری محفوظ نہیں ہوں گے وزیر آدم نے بھی پیش ہو کر اس عدالت کو گمراہ کیا اگلے وزیر آدم آئیں گے تو ان کی ترجیحات کچھ اور ہوں گے ایڈیشنل اٹاری جنرل نے کہا کہ اس معاملے میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں چیف جسر نے کہا کہ کمیٹی بنی تو پھر کیا ہوا سب کو پتہ ہے عملی کام کریں اب اس پر جو ہے وہ پوری جو رپورٹ ہے وہ دو ہفتوں کے لیے یہ جو سمات ہے یہ بھی ملتبی ہو گئی ہے یعنی ایک طرف وہ صحافی جو اغواہ ہیں لا پتہ ہیں دوسری طرف جو ہے وہ ایسے سیاسی قیدی جو اس وقت لا پتہ کیے جا رہے ہیں انٹرویوز ہو رہے ہیں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور قاضی فائد عیسیٰ جب سے چیف جسر بنے ہیں ان کی ترجیحات میں عام پاکستان کے جو شہری ہیں جو اس وقت یہ ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے اندر بالکل پارٹسپیٹ نہیں کر رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے بارے میں تاثر تھا کہ ظالموں کا قاضی آ رہا ہے تو شاید ظالموں کو ہی اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ آج ایک اور بڑی ڈیویرمنٹ ہوئی ہے ایک تو فیصل وڈا آپ کو علم ہے طاقتور حلقوں کے بڑی قریبی ہیں انہوں نے جو ہے وہ آج خبر دیا کہ دو اور رانوہ تحریک انصاف کے وہ بھی جلد پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں ایک صداقت اباسی ہے اور دوسرے فرق حبیب ہیں یہ دونوں جو کے اغواہ ہیں اور جو بھی اغواہ ہے تشدد کر کے جو مرضی ہے آپ گھار ہیں بیویاں ہیں بچے ہیں اور جو ہے ان کے گھر والے ہیں والدین ہیں زہر ہیں وہ ساری چیزیں ہیں اور پھر ٹارچر کریں تو جو مرضی ہے کرنے ہیں جیسے شیر افضل مروت نے کہا کہ کامران شاید مجھے آپ دے دیں چند گھنٹوں کے لیے اور اس کے بعد یہ نو مئی کا حملہ اور نائن الیون بھی میں اس کو منوا دوں گا اور یہ مانے گا کہ نائن الیون بھی میں نے کیا ہے یعنی یہ کون سی بادری ہے یہ تو بزدلی اور بے شرمی ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں پکڑیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ٹارچر کریں اور اس کے ذریعے وفاداریاں تبدیل کریں یعنی نواز شریف اور زرداری مافیا کو ملک پر مسلط کرنے کی خاطر عوام کی رائے کو پاؤں تلے روندنا یہ تو ایک بڑا عجیب قسم کے صورتحال ہے لیکن دوسری جو بڑی خبر آئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے اور وہ جو خبر ہے وہ دیئے ہیں ایک صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ خبر آئی ہے علی مصطفیٰ کے طرف سے جس کو عدیل سرفراد اور دیگر دوستوں نے جو ہے وہ ری ٹویٹ بھی کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ یہ ہے کہ ڈان نیوز جو ہے اس نے صداقت علی عباسی کا انٹرویو کیا ہے اب دہ رہے اگر کامران شاید ٹاؤٹ آدمی ہے جس کے بارے میں تاثر ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہے تو ایک اور شخص کے بارے میں جو ڈان نیوز کے اندر ہے آدل شاہ دیب اس کی حوالت سے بھی یہی ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہے تو اس کو بھی سب کو حصہ تو اس ملنا چاہیے نا جتنے انٹرویوز ہونے ہیں تو ان کو بھی حصہ دیا گیا ڈان نیوز پر ان سے انٹرویو کروایا گیا صداقت علی عباسی کا کہ وہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے اور حیرت انگیز طور پر ان کی رات کو زمانت ہوئی ہے ابوری زمانت رات گیا وہ پہلے سے گرفتار ہیں گرفتار تو نہیں اغبا ہے لیکن اب ان کو بھی جب سامنے لائے جائے گا تو وہ بھی پریس کانفرنس کریں گے تو ڈان نیوز حالا کے بڑا متنادے جو ہے وہ ہے یہ ادارہ ہے لیکن پھر بھی جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نریٹب ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ڈٹ جاتا ہے اس کا یہ خاصہ ہے اب یہاں پر جو ہے ڈان نیوز اس کے اوپر یہ صداقت علی عباسی کا کہا گیا کہ انٹرویو ہوئے ہیں اور یہ جن کو جو ہے وہ اغبا کیا گیا تھا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کے دفتر کے اندر آئے ان کے ساتھ ایک آرمی کرنل یہ بتا رہے ہیں یعنی فوجی افسر وہ بھی ساتھ تھے اور وہ انٹرویو انہوں نے کروایا اینکر عادل شاہ دیم سے اور جو ایم اے نی ہے وہ عمران خان اور بشرا بی بی کو زیرہ ٹارگٹ کروایا گیا اس انٹرویو کے اندر ان پر جو بھی ہے جو آپ الزامات ہیں وہ تھوپ دیں زیرہ آپ نے بچنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو اب اس معاملے کے اندر ڈان نیوز نے یہ انٹرویو آن ایر کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ بڑی میں سمجھتا ہوں تو یہ بہت بڑی خبر ہے یعنی اس وقت جس وقت پورا میڈیا اور چینل وہ اس وقت لیٹے ہوئے ہیں اور ایک چینل نے اس پر سٹینڈ لیا ہے کسی اصول کے بنیاد پر تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ ایک بڑی ڈیولیمنٹ ہے آپ دیکھتے ہیں پریش رائز کر کے یا وہ انٹرویو نشر کروا دیا جاتا ہے یا وہ نشر نہیں ہوتا کیا پتہ دوبارہ نشر کروا دیا جائے اور دباؤ ڈالا جائے لیکن انہوں نے یہ الزام لگایا کہ فوجی افسر کرنل رنگ کے وہ ساتھ لائے ہیں ان کو جو ایسے شخص کو جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اغواہ ہو چکا ہے جس کو اٹھا لیا گیا ہے بہت دنوں پہلے اور یہ خبریں عام ہیں ویڈیوز اور کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں اب اس کو اگر لائے جارہا تو یہ تو اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے تو بہرحال یہ خبریں ہیں جی اور بھی بہت کچھ ہے ایک قاضی صاحب کے بڑے قریبی جج ہیں انہوں نے آج بڑا عجیب تماشا کیا ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر ممکن ہے صبح آپ کے سامنے رکھوں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ